جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے مسیح یسو کے دن تک پورا کر دے گا ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا پہلا باب پہلی آیت سے گیارویں آیت تک مسیح یسو کے بندوں پولوس اور تیمتاؤس کی جانب سے فلیپی کے ان سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسو میں ہیں اساقف اور شماسہ سمیت ہمارے باپ خدا اور خدا مدی یسو مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل ہوتی رہے میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اور اپنی ہر ایک دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم پہلے روز سے لے کر آج تک مسیح کی انجیل میں شریک رہے ہو میں یہ بروسہ رکھتا ہوں کہ وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے مسیح یسو کے دن تک پورا کرتا جائے گا چنانچہ مناسب ہے کہ میں تم سب کے حق میں ایسا ہی سمجھوں کیونکہ تم میرے دل میں ہو اور میری زنجیروں اور انجیل کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو خدا میرا گواہ ہے کہ کیسا میں مسیح یسو کسی الفت سے تم سب کا مشتاق ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت معرفت اور کمال ادراک کے ساتھ زیادہ بڑھتی چلی جائے تاکہ تم بہتر چیزوں کا امتیاز کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور خدا کے جلال اور حمد کے لیے یسو مسیح کے وسیلے سے صداقت کے پھل سے لدے رہو پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو ہمارے لیے آج کا زبور زبور 110 اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک جس کا جماعتی جواب ہے خداون کے کام عظیم ہیں میں صادقوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداون کا شکر کروں گا خداون کے کام عظیم ہیں ان سب کے لیے قابل تفتیش ہیں جو ان میں مسرور ہیں جماعتی جواب خداون کے کام عظیم ہیں اس کی سنہ جلالی اور پرحشمت ہے اور اس کی صداقت ابت تک قائم ہے اس نے اپنے اجائبات کو قابل یاد ٹھہرایا ہے خداون رحمان اور رحیم ہے جماعتی جواب خداون کے کام عظیم ہیں وہ اپنے ڈرنے والوں کو خوراک دیتا ہے وہ اپنے اہد کو ابت تک یاد رکھتا ہے اس نے اپنے کاموں کی قوت اپنی امت پر ظاہر کی جب اس نے غیر قوموں کی ملکیت انہی کو دی جماعتی جواب خداون کے کام عظیم ہیں موسیقی